اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واللاقبت للمتقین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فین خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد سلی اللہ علیه وعلا آلہی وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السمیع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا سلو علیه وسلموا تسلیم بزرگان من برادران ملت قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و سنہ بزرگی برطری بڑائی کبری اللہ رب العالمین کی دات بابرکات کے لیے انگلت لا تعادل بشمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفع المذنبین میرے اور آپ کے ہاتھ و رہنماء جناب محمد مصطفی سل اللہ علیہ و علیہ و سلم کی داتِ اتر پر ہوں دوستو اور بھائیو مسلمانوں پر نبی کریم روف الرحیم سہبِ قرآن پیغمبرِ آخر الزمان ان سے محبت کرنا یہ واجب ہے یہ ان کے ایمان کا جز اور حصہ نہیں ہے بلکہ عینِ ایمان ہے اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے محبت اور عقیدت کے جذبات نہیں رکھتا وہ زبان سے کلمے کا اقرار بھی کرتا ہے ادھار بھی کرتا ہے اور اس کے بعد تمام عبادات بھی بجالاتا ہے لیکن اگر اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی محبت اور عقیدت نہیں ہے تو یقیناً وہ انسان مومن نہیں ہے مسلمان نہیں ہے یہ زبانی دعویہ ہے بلکہ اگر اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی محبت ہے اور وہ محبت عام رشتے ناتوں کی طرح کی ہے ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے بعد ساری دنیا کے رشتوں میں اس کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے وہ رشتوں سے بڑھ کر محبت اور عقیدت نہیں ہے تب بھی وہ بندہ مومن نہیں ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی فرمان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں اور میرے آقا نے اس فرمان کا آغاز بھی قسم اٹھا کر کیا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی جان ہے فرمایا وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تلک وہ مجھ سے ایسے محبت نہیں کرتا کہ اس کے والدین سے بڑھ کر اس کی اولاد سے بڑھ کر بلکہ فرمایا والناس یجمعین ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں ہے دوستو اور بھائیوں یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی محبت کا ایک بنیادی اور عظیم تقادہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کے گھر والوں سے محبت اور اپیار ہو اس کے اہلِ بیعت سے عقیدت ہو ان کی عظمت ان کی توقیر ہمارے دلوں میں جاگزی ہو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی اہلِ بیعت سے محبت نہیں کرتے پیار کے جذبات نہیں رکھتے پھر بھی یقین جانے یہ بندہ جو ہیں یہ مسلمان اور مومن نہیں ہیں عقلی دلیل بھی ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر چیز سے اس کو پیار ہوتا ہے انسان اگر سورج کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کی روشنی کو بھی پسند کرتا ہے اگر وہ چاند سے محبت رکھتا ہے تو اس کی چاندری بھی اسے اچھی لگتی ہے اگر وہ پھول سے محبت کرتا ہے تو اس کی خوشبو سے بھی اس کو محبت اور عقیدت ہوتی ہے اسی طرح جو رسول سے محبت کرتا ہے اس کو اس کے اہلِ بیعت سے بھی محبت ہوگی اگر نہیں ہے تو یقین جانی عقل بھی کہتی ہے کہ یہ بندہ اپنی محبت میں سچا نہیں ہے دوستو اور بھائیو وہ عظیم گھرانا وہ اہلِ بیعت کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے ان سے محبت کرنا ان سے عقیدت رکھنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عینِ ایمان ہے اللہ رب العالمین اس پقیدہ گھرانے کی شان بیان کرتا ہے ارشاد فرماتا ہے فرمائے انما یرید اللہ انما یرید اللہ لِيُدْهِبْ عَنْكُمُ اُرْجِسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے اہلِ بَيْتِ جیسے اللہ رسول نے کہا اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے سے ان کو بھی پاک کر دے گا اللہ اکبر دوستو اور بھائیوں یہ آیاء مبارکہ نادل ہوتی ہے اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور حدیث بیان کرنے والی ام المؤمنین سید عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے آج تو ہم مسلمان افرات و تفرید کا شکار ہو گئے اسلامی پہلے اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور امت اسلامیہ واضح طور پر دو فرقوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے افرات و تفرید کا شکار ہے ایک اہلِ بیعت کی آر لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین پر تبرہ بازی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں بعض ایسے نااکبت اندیش بے کوف انسان ایسے بھی ہیں جو اہلِ بیعت پر حرزہ سرائی کرتے ہیں اور صحابہ کی آر لے کر صحابہ کی محبت کا ادھار کرتے ہوئے اپنی منافقت اور اپنے بغض اور کینے کا ادھار کرتے ہیں اور اہلِ سننہ والجمع یہ امتِ وسط حقیقی بات ہے یہ درمیانی راستہ افرات و تفرید سے بچتے ہوئے اہلِ بیعت سے بھی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور صحابہ ان نفوسِ قدسیہ سے بھی عقیدت کے جذبات رکھتے ہیں اور اسی لئے امامِ اہلِ سننہ قریب زمانے کے شیخ الوانی رحمہ اللہ تعالی نے اسی لئے اس آیت اور جو حدیث میں سنانے لگا ہوں اس کی روشنی میں یہ کہا تھا کہ یہ آیتِ تطہیر جو اہلِ بیعت کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہے اس آیت کے سیاق و سباق میں ہے اس آیت کے آخر میں ہے کہ جس آیت میں خطاب امہات المؤمنین کو ہے یعنی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اَنَّ اَهْلَ الْبَیْتِ هُمْ اَزْوَاجُهُ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہلِ بیعت اس آیت کی روشنی میں وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ازواجِ متحرات ہیں امہات المؤمنین ہیں وَلَاكِنْ لَا يَمْنَا ذَلِكَ اَنْ يَدْخُلَ عَلِيًّا اَنْ يَدْخُلَ عَلِيًّا وَفَاطِمَا وَوَلَدَاهُمَا کہا کہ یہ چیز اس بات کو منع نہیں کرتی کہ سیدنا علی اور فاطمہ اور ان دونوں کے بیٹے حسنین کریمین وہ بھی اس آیت میں داخل ہیں کیوں؟ بحکم کون ہی فعلا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتِ مبارکہ سے اپنے فعل سے اور اپنے فرمان سے ان کو اس بات کا عداد بخشا کہ وہ سارے کے سارے اہلِ بیعت میں شامل ہیں کیسے وہ حدیث میں سنانے لگا تھا حدیث کون بیان کرتی ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک صبح کو نکلے وَعَلَيْهِ مِرْتُ مُرْحَلْ مِن شَعْرِ أَسْوَدْ آپ پر کالی کملی تھی آپ نے اپنے اوپر چادر اور رکھی تھی کہ فَجَاعَ الْحَسَنُ بْنِ عَلِي رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن بن علی وہ تشریف لائے فَعَدْخَلَهُ میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا حسن کو اپنے اس چادر کے اندر کر لیا فَجَاعَ الْحُسَيْنِ پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے فَعَدْخَلَ مَعَهُ اللہ اکبر یہ اپنے نانا کی چادر میں گس گئے اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں حضرت حسن آتے ہیں میرے آقا نے داخل کیا حضرت حسین آتے ہیں یہ نانا سے آقا ایسے تعلق تھا ایسے پیارا محبت کا تعلق تھا کہ فَدَخَلَ مَعَهُ آپ خود ہی اپنے نانا کی چادر میں گس گئے اللہ اللہ پھر فَجَاعَتْ فَاطِمَةُ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف نائی فَعَدْخَلَ فَعَدْخَلَحَا میرے آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا فَجَاعَلِيُّن رضی اللہ عنہ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف نائی فَعَدْخَلَحُ آپ نے ان کو بھی ان کے گھر والوں کے ساتھ اپنی چادر کے نیچے کر لیا اللہ اللہ فَقَالَا پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ آیاء مبارک پڑی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آپ نے یہ آیاء مبارک پڑھنے کے بعد کہا اللہم ہا اولائی اہلی اے اللہ میرے اہلِ بیعت یہ ہیں اللہ اللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کے ساتھ اپنے فرمان کے ساتھ اپنے قول کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیعت کا اظہار کیا کہ اہلِ بیعت کون ہیں اللہ تُو نے میرے ازواجی متحرات ان کو میرے اہلِ بیعت میں شامل کیا اور میں تیرے سامنے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں تیرے ہی حکم سے ان کو بھی اپنے اہلِ بیعت میں شامل کر رہا ہوں دوستو اور بھائیو یہ اہلِ بیعت کون ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پقیدہ گرانہ یہ کون ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا سنو میرے آقا حجت الویدہ کے موقع پر تھے آپ حجت الویدہ کے موقع پر جہاں پر سب سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کا مجمع تھا آپ نے ان کو خطبہ ارشاد فرمایا اور ان کے سامنے یہ بات بیان کی میں جو بات کرنے لگا ہوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میں زبانِ نبوت سے تمہیں بشار سناتا ہوں جب تک تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے سراتِ مستقیم سے نہیں ہٹ سکتے پھر میرے آقا علیہ السلام نے ان دو چیزوں کے بارے میں وضاحت فرمائی کیا فرمایا فرمایا کتاب اللہ ایک تو اللہ کی کتاب ہے وحل وائی تراتی اور دوسری چیز میری اولاد ہے میرا خاندان ہے میرے اہلِ بیٹ ہیں ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اللہ اکبر کیسے مضبوطی سے اس کی شرعہ آپ اٹھا کر دیکھیں محدثین اس حدیث کی شرعہ کیا کرتے ہیں کہا اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا یعنی اس کو ذات حیات بنانا اور اس پر عامل کرنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے اگر تمہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی کی رہنمائی کی ضرورت پڑے تو میرے اہلِ بیعت ہیں میرے اہلِ بیعت سے قرآن کو سمجھنا اور میرے اہلِ بیعت کے حقوق کا خیال کرنا جیسے میرے آقا نے اسی سفر سے واپس مدینے آ رہے تھے سیدنا زید بن عرکم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں صحابہ کی عظمت پر قربان ہو جائیں آج آپ بڑے بڑے خطبہ کے خطبے سنتے ہیں بڑے بڑے مقرنوں کی تقریبیں سنتے ہیں لیکن صحابہ کی عظمت پر قربان ہوئیں کہتے ہیں ایک دن میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام نے راستے میں خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ مقام کیا تھا یدعا بمائن بمائن خم کہا وہ جو تشمہ خم تھا غدیر خم کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا فحمد اللہ وصنہ علیہی آپ نے حمد و سنا کی حمد و سنا کرنے کے بعد و وعدہ وذکرہ میرے آقا علیہ السلام نے وعد و نصیحت کی تذکیر کی یاد دہانی کرائی اور بہت ساری آپ نے نصیشتیں فرمائیں ثم قال اما بعد پھر آقا علیہ السلام نے کہا اس کے بعد سنو الا ایہا الناس الا ایہا الناس لوگو اب غور سے میری بات سننا میں اپنی ساری تقریر کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں یہ میرے آقا نے پوری وعد و نصیحت کرنے کے بعد کہا الا ایہا الناس لوگو اب مجھے تمہاری خصوصی توجہ چاہیے میری طرف سنو غور سے سنو فَإِنَّمَا أَنَا بَحَشَرٌ يُوشِكُ عَيَاتِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ایہا تیا رسول ربی فَعُجِعِب کہا ان قریب میں راجل ہوں میں آدمی ہوں میں انسان اور بشر ہوں قریب ہے میرے رب کا پیغمبر میری طرف آ جائے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں یعنی میری موت کا وقت آ جائے ملک الموت آ جائے اور میں اس موت پر لبیک کہتے ہو اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں کہا سنو میں تمہیں یہ کہنے لگا ہوں وَعَنَا تَعْرِكُمْ فِيكُمْ أَسَّقَلَيْنِ میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اول ہما کتاب اللہ فرمائے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے فرمائے فیہی الحدا والنور اس میں ہدایت بھی ہے روشنی بھی ہے جو تمہیں غناہوں سے اور ظلمات سے نکالنے والی فَخُضُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فرمائے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اس پر عامل کرنا اور پھر اس کے بعد فرمائے فَحَسْا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ میرے آقا نے یہ کتاب پر یعنی قرآنِ مجید کی ترغیب دلائی اس پر عامل کرنا اس کے پڑھنے پر ترغیب دلائی اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْلُ بَيْتِي اور میں تم میں اپنا اہلِ بیعت چھوڑ کر جا رہا ہوں اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَحْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَحْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَحْلِ بَيْتِي میرے آقا علیہ السلام نے تین دفعہ کہا میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہلِ بیعت کے بارے میں میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں میرے اہلِ بیعت کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میرے اہلِ بیعت کے بارے میں دوستو ربائیوں کیا اہلِ بیعت کے بارے میں ڈرہ رہے ہیں کہ میرے اہلِ بیعت ان سے محبت کرنا ان سے عقیدت رکھنا ان کے حقوق کو پورا کرنا ان کے ان کی عظمت اور تحقید کرنا کبھی ان کی حق تلفی نہ کرنا اللہ اللہ دوستو اور بھائیو کبھی ان پر ظلم و ستم نہ کرنا کبھی ان کے حقوق میں کمی اور کتاہی نہ کرنا میرے آقا علیہ السلام نے تین دفعہ یہ فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں کہ اللہ سے اللہ کو یاد کرو گے تو کبھی میرے اہلِ بیعت پر ظلم و ستم نہیں کرو گے دوستو اور بھائیو یہ تین دفعہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اہلِ بیعت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے امت کو درست لیا اور یہ صرف ان کو نہیں تھا بلکہ قیامت تک کہ آنے والے مسلمانوں کو تھا بلکہ میں تو حدیث پڑھ رہا تھا میں وقت جائزت نہیں دیتا وغیرنا تفسیر سے اہلِ بیعت کی عظمت کو بیان کرتا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے کیا رشاد فرمایا تھا آپ نے فرمایا کیوں کہا اذکر اکم اللہ فی اہلِ بیعتی اور تین دفعہ فرمایا تھا آپ نے ایک موقع پر فرمایا والذی نفسی بیعتی صحیح حدیث سنانے لگا ہوں توجہ سے سننا میرے آقا نے قسم اٹھا کر کہا والذی نفسی بیعتی مجھے ازاد کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَا يُبْغِذُنَا أَحْلَ الْبَیْتِ لَا يُبْغِذُنَا أَحْلَ الْبَیْتِ کوئی بندہ میرے اہلِ بیعت سے بغض نہیں کرنا چاہیے اس کو کوئی بندہ میرے اہلِ بیعت سے بغض رکھنے والا میرے آقا فرمایا ہے لَا يُبْغِذُنَا أَحْلَ الْبَیْتِ رَجُولُن جو بندہ میرے اہلِ بیعت سے بوز اور کینہ رکھتا ہے تھوڑی سی بھی نفرت رکھتا ہے تھوڑی سی عداوت ہے ان کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دیتا ہے یا مقابلہ بازی کرواتا ہے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے آپ نے قسم اٹھا کر کہا اللہ ادخلہ اللہ النارہ یہ بندہ جو میرے اہلِ بیعثِ بغز اور کینہ رکھتا ہے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ رب العالمین اس کو کل قیامت کے دین اپنی جہنم کئی دن بنا دے گا دوستو اور بھائیوں کون اہلِ بیعث وہ اہلِ بیعث جن کی اللہ نے عظمتو یہاں تک بیان کر دی کیا عظمت بیان کی ہے کہ اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلِ محمد یہ درودِ ابراہیمی یہ کہاں پر میرے آقا نے فرمایا تھا میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے کہ میرے اللہ رب العالمین مومن بندوں کو یہ حکم دیتا ہے اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ملائکہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں تم بھی ایمان والو درود و سلام بھیجا کرو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ محمد میرے آقا کے پاس آئے تھے کیفہ نسلی علیہ کا یا رسول اللہ ہم نے سلام پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا اللہ کے رسول اب ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں گے میرے آقا نے کیا فرمایا تھا یہ درود پڑھا کرو اور جا کر فقہ کی کتابیں اٹھاؤ اہل سنہ والجماع کی انہوں نے یہ کیا بیان کیا کہ یہ نماز کا رکن ہے رکن یہ نماز کے یہ نماز کی سنتیں نہیں ہیں کہ سنت چھوٹ جائے گی تو تمہاری نماز ہو جائے گی ہاں سنت چھوٹے گی تمہاری نماز میں فرق آئے گا عجر و سواب میں کمی ہوگی لیکن حقیقت ہے وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہے اگر ارکان پورے ہوئے یہ رکن ہے یہ نماز کا فرض ہے اگر کسی نے درود نہ پڑا اس نے قیام بھی کیا قیام کے اندر صورہ فاتحہ بھی پڑی رکو سجود بھی کیے اس نے تشاہت بھی پڑا سارا کچھ پڑ گیا لیکن اگر اس نے درود نہ پڑا تو کیا فرمایا جاتا ہے کہا اس کی نماز ہی نہیں ہے اس بندے کی تو اہلِ بیع کی عظمت کے لیے یہی کافی تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو فرمانِ الہی کی یہ تشریح اور تفسیر کر کے سنائی کہ تم نے نماز کے اندر یہ درود پڑنا ہے دوستو روایوں میں کون کون سی بات کروں اللہ رب العالمین نے اہلِ بیع کو کیا عظمت عطا فرمائی فرمایا سنو توحید کا مسئلہ ہے نجران کے ایک دو تین چار نہیں ساٹھ ساٹھ پادری آئے اپنے گروپ کو لے کر ساٹھ پادری تقریبا ساٹھ پادریوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دن مناظرہ کیا توحیدِ باری تعالیٰ پر درائل آتے رہے درائل کی بات ہوتی رہی درائل جب ان کے پاس درائل ختم ہو گئے اور وہ بات بھی تسریم نہیں کر رہے تھے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا اے میرے نبی کریم روف الرعیم آپ ان کے سامنے آخری حجت قیم کر دیجئے جب اس پر ان کی یعنی دلائل ان کے ذہنوں کو اپیل نہیں کر رہے ان کے دلوں کی دنیا نہیں بدر رہے اب ان کے سامنے آخری حجت قیم کیجئے کیا حجت قیم کی اللہ نے حکم نارضل کر دیا فَمَنْ آجَّكَ فِيهِ مِنْ بَادِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَعَنْفُسَنَا وَعَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے آخری حجت قیم کیجئے آیت مبالہ اس کو کہا جاتا ہے جاؤ تفاصیر اٹھا کر دیکھو اہلِ بیعت کی عظمت کو میرا اللہ کیسے بیان کرتا ہے توحید میری توحید کی بات ہے یہ ترے دلائل سے مطمئن نہیں ہو رہے اب میرے نبی آخری حجت ان کو کہا باہر نکلو آو میدان میں اب میرے رب کی توحید کے لیے قربانی دینے کا موقع آ گیا آو میں تمہیں مبالے کا چیلنج دیتا ہوں تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ میں اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ میں اپنی جان لے کر آتا ہوں اللہ اکبر اور پتہ ہے پورے مدینے میں سے میرے آقا علیہ السلام کن کو لے کر نکلے اگرچہ اہلِ بیعت میں ازواجِ متحرات بھی تھی لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں میرے آقا نے جو سب سے زیادہ پیارے تھے جو سب سے زیادہ قریبی تھے جن سے میرے آقا کو سب سے زیادہ محبت تھی اللہ اللہ وہ کون تھے آؤ سنو جو بھی تفسیر کی کتاب اٹھا کر دیکھو اہلِ سننہ والجمع کی دوسروں کی بات نہیں کرتا کسی بھائی کے دل میں خیال نہ آجائے کہ کہیں یہ کسی اور کے مسئلہ کی بات کر رہا ہے اپنی تفسیر جو اپنے کثیر اٹھا کر دیکھو کتبی اٹھا کر دیکھو جاملہ حکام اٹھا کر دیکھو احکام القرآن اٹھا کر دیکھو جتنی بھی تفسیر ہیں ان تفسیر کو اٹھا کر دیکھو میرے آقا نے کیا کیا فَدْعَا عَلِيًّا وَفَاطِمَتَا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَا وَحَسَنًا وَحُسَيْنَا میرے آقا نے ان چاروں کو بلایا اپنی بیٹی لفتے جگر کو بلایا علی کو بلایا حسن و حسین کو بلایا کہا دیکھو میرے بیٹے بھی آگئے حسن و حسین میرے بیٹے ہیں دیکھو میں نے اپنی عورتوں کو بلا لیا اور عورتوں میں سے صرف سیدہ فاطمہ تو زہرا کو بلایا اللہ اللہ پھر کہا میں نے اپنے جانوں کو بلا لیا اور وہ کون ہیں علی المرتضی شیرِ خدا کو بلا لیا کہا آؤ بار نکلو اور میں تمہیں مبالے کا چہریں دے رہا ہوں اب یہ ساٹھ پادری تھے یہ جاہل نہیں تھے پڑھے لکھے لوگ جب انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ کیسے نفوسِ قدسیہ یہ چہرے یہ پقیدہ گھرانا آج دنیا میں ان سے زیادہ معزز اور پقیدہ گھرانا اس دنیا میں روح زمین پر نہیں ہے وہ اس مبالے سے بھاگ نکلے آپس میں کہنے لگے ان کے مقابلے میں نہ آنا کیونکہ ان کے چہرے مورے بتاتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں نکلے تو نیست و نابود ہو جائیں گے قیامت تک نام نہ رہے گا میں نے آقا نے بھی فرمایا تھا اگر وہ اس دن میرا چیلنج قبول کر لیتے قیامت آ جاتی ان کی نسلوں کا نام باقی نہ رہتا اللہ اکبر دوستو اور بھائیوں یہ کون اہلِ بیعت ہیں بعض یقین جانے میرے سامنے ہیں احادیث رسول یعنی لین لگائے کھڑی ہیں میں کیا کیا بات کروں بن آقا علیہ السلام نے سیدنا علیہ کو کہا تھا ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرتی ہے کہ میرے آقا نے سیدنا علیہ کو مخاطب کر کے کہا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغذك الا منافق اے علیہ میں تیری بات کرتا ہوں تیری عظمت کو بیان کرتا ہوں تو میرے اہلِ بیعت سے اور ایسا فرد ہے کہ قیامت تک جو بھی تم سے محبت کرے گا وہ مؤمن ہوگا اور جل کے دل میں تیرے بارے میں کیمہ اور بغض اور حدامت ہوگی وہ منافق ہوگا نات کے وحی نے فرمایا ہے یہ غلطی سے نہیں ہے اس زبان سے کہا اور پھر اپنی بیٹی کے بارے میں کہا یہ بدعا تم منی یہ میرے جگر کا ٹکڑا یہ میرے دل کا ٹکڑا فمن حب بہا جس نے اس کو پسند کیا اس کو خوش کر دیا اس نے مجھے خوش کر دیا فمن اغضب بہا فقد اغضب بھنی جس نے اس کو نراز کر دیا اس نے مجھے نراز کر دیا اور پھر میرے آقا نے فرمایا تھا آج یہ ایسا فرشتہ نادل ہوا لم یندلل ارد قطو آج سے قبل یہ دنیا میں کبھی نہیں آیا فستا اذن رب بہو ایو سلیم علیہ آج اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی اے اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں تیرے نبی پر سلام پڑھ کے ہوں بالمشابہ سامنے کھڑا ہو کر میرے اللہ رب العالمین نے اسے اجازت بھی دی اور کہا سلام بھی پڑھنا اور میری طرف سے میرے نبی کو یہ گفت لیتے جاؤ یہ توفہ بھی دے نا کیا توفہ دیا کہا میرا رب تمہیں بشارت سناتا ہے اِنَّ فَاطِمَتَا سَيِّدَةَ نِسَائِ اَحْلِ الْجَنَّةِ وَالْحَسَنَةِ وَالْحُسَيْنَةِ سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ یہ تمہاری فاطمہ بیٹی جو ہے سردار ہے اور تمہارے بیٹے تمہارے نواسے یہ حسن و حسین جتنے بھی جنتی نوجوان ہوں گے ان سب کے سردار ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہلِ بیعت سے محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَاَخْوَدَ عُنَانِ الْحَمْدُ الْلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ اللہ الْحَمْدُ الْلَّهِ الْحَمْدُ الْلَّهِ نَحْوَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شِرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سِيِّعَاتِ أَأْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبدًا ورسوله إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید دوستو اور بھائیو ابیاء اپنے اہلِ بیت کے حوالے سے اختصار کے ساتھ إنك عظمت إنك شان إنك مقام کو سنا ہے مجھے سيّدنا عوّق الصدیق رضي الله تعالی عنه إنك فرمان یاد آ رہا ہے ومناسب سمجتا ہوں إنك فرمان سنا کر اپنی بات کو ختم کروں کہ إنه بھی قسم اٹھا کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشداروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا حسن سلوک کرنا اپنے رشداروں سے زیادہ پسند ہے یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اپنے رشداروں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشداروں سے صلح رحمی کرنا حسن سلوک کرنا یہ زیادہ محبوب ہے یہ ہمیں درس اور سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت سے اس طرح محبت اور پیار کرنا چاہیے بہرحال دوستو اور بھائیو یہ اہلِ بیعت کی عظمت ہے ان کے ساتھ محبت اور عقیدت اور احترام کے جذبات کو پیدا کرنے کے لیے آگ قرآن و حدیث کو اٹھا کر پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس طرح چند ایک اعلانات ہیں ان میں سے اختصار کے ساتھ چند بیمار ہیں ان کے لیے صحت کاملہ آجلہ کی دعا کیجئے ایک ہمارے بھائی اکبر حسین انڈیا میں وہ سخت بیمار ان کے لیے دعا کیجئے ہمارے شبیر بھائی ان کی اہلیا اور ان کی بیٹی بھی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجئے ایک ساتھی نے یہ لکھر بھیجا ہے کہ ان کے والد اگرامی کا اپریشن جو ان کے لیے دعا کیجئے ان کے لیے تارے بیماروں کو سخت کاملہ آجلہ آجلہ تھا فرمائے کمان صلی تانے ابراہم وعلہ ابراہم انہا کحبیدالنجین اللہ مبارک محمد وعلى آل محمد كما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انکا عفو من کریم تحب العفو فاعفو عنا اللہم اکفنا بحالا لکان حرام وعالنا بفضلک من سواک اللہم اشف مرضان ومرض المسلمین اذہب الباس رب الناس اشف انتشا في لا شفاء الا شفاء وکشف اللہ غادل سکم اللہم اصر اخواننا في کشمیر اللہم اصر اخواننا في فلسطین اللہم اصر اخواننا في كل مكان ربنا اتنا في الدنيا حسن وفي اللہ اخیل اتنا حسن وقنا عذاب النار ربنا اتقبل منا انکا انت سمی والاریم وتغالینا انکا انت التواب الرحیم واسل اللہ تعالی علا خیل خلق محمد وعلى آلی وصحب اجمعین بن رحمتك يا رحم الرحیم